دعوت و تبلیغ میں چلنے والے حضرات خانقہ میں آنے والے ذکر کرنے والے حضرات یہ اکثر حضرات بہت سارے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی ایسی فیصد چھوڑ دیتا ہے کوئی پچیاسی فیصد چھوڑ دیتا ہے کوئی نوے پرسنٹ چھوڑ دیتا ہے کوئی بچانوے پرسنٹ چھوڑ دیتا ہے یہ دو پانچ دس پرسنٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی لباس کی وجہ سے محول کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے یہ اکثر آپ کو سینما میں نظر نہیں آئیں گے یہ آپ کو گندی محفلوں میں نظر نہیں آئیں گے لیکن کیا ہوگا کہ دو چار گناہ ایسے ہوں گے جہاں ان کی گھنڈی اٹکی بھی ہوگی اور وہیں سے اللہ کی رحمت ان تک نہیں پہنچواری مثال سمجھئے ایک دروازے کے اوپر دس تالے لگے ہوئے ہیں آپ آٹھ تالے کھول گئے ہیں دو نہ کھولیں کیا دروازہ کھل جائے گا نہیں کھولے گا نو کھولنے تب بھی نہیں کھولے گا دس کے دس کھولنے پڑھیں گے پھر دروازہ کھولے گا اب اللہ کی رحمت کے دروازے کے اوپر ہر گناہ ایک تالے کی مانند ہے اب ہم اسی پرسنٹ نوز پرسنٹ توبہ کر لیتے ہیں پانچ دس پرسنٹ جو درمیان میں رکھ لیتے ہیں نا بس اسی وجہ سے رحمتوں کے دروازے رکے رہتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ ہم بیت ہو گئے دعوت میں چل رہے دین کا کام کر رہے ہیں پھر ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہو پارا الٹا قصور دوسروں کا بتاتے ہیں اپنے اندر نہیں دیکھتے اگر ہماری توبہ سچی اور پکی ہو جائے اللہ کی رحمت پکی ہیں لازمی مل کے رہنگی دو چیزیں بہت بڑی ہیں ایک اللہ تعالی کا ذکر اور ایک اللہ تعالی کا در اللہ تعالی کا در اور اللہ تعالی کا در دونوں چیزیں بہت بڑی ہیں جب اللہ تعالی کا در ہمیں مل گیا تو تھوڑا سا در بھی ملنا چاہیے کہ ہم ہر وقت اس حال میں رہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے